دوستو میں ہوں منور حسین ملغانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تھری جے آر ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو کوہیری بلوچ کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بلوچ تاریخ کے بارے میں ذرا مقتصر کر کے بتائیں گے اس کے بغیر کسی بھی بلوچ قبیلہ کے بارے میں جاننا مشکل ہو جاتا ہے دوستو بلوچ نسلن عرب ہیں زمانہ قدیم میں ان کا تعلق شام کے شہر حلب سے ہے یہ شہر عراق اور شام کی سرط پر واقعہ آئے سن 65 ہجری میں واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان لوگوں کی تلاش شروع کر دی گئی جو امام حسین علیہ السلام کے چانے والے تھے شہر حلب سے وہ لوگ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے وہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں روح پہنچ ہو گئے یہ لوگ خارجیوں کی طرح نہ تو شدت پسند تھے کہ مسلک کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کرتے اور نہ ڈاکو تھے کہ شہروں میں لوٹ مار کرتے مگر یہ لوگ یزید کے خلاف چھاپا مار کاروائی کرتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا عربوں نے اس گروہ کو بلوج بے لام واؤ جیم بلوج یعنی پہاڑی گروہ کا نام دیا جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو اس نے ان کو پہاڑوں میں تلاش کر کے قتل کرنا شروع کر دیا یہ لوگ عراق اور شام کے پہاڑ چھوڑ کر ایرانی پہاڑوں میں آ چھپے ایرانیوں نے بلوج کی جگہ ان کو بلوج کہا اور یہ لفظ مستقل ان کی پہچان بن گیا صدیوں میں جا کر ایرانی کرامان اور سیستان میں ان کی عبادی ہزاروں بلکہ لاکھوں میں جا پہنچی اس عرصہ میں ایرانیوں سے جدہ ان کے خاندان اور قبیل تشکیل پا گئے ناوی صدی میں یعنی واقعہ کربلا کے آٹھ سو پینتی سال بعد ایرانی سیستان سے چوالیس ان بلوج کا بیل نے مکران کی طرف ہجرت کی اور ان تمام کی قیادت میر جلال خان کر رہے تھے میر جلال خان نے پہلی شادی ایرانی سیستان میں ایک فاطمہ خاتون بنت مرزا بیگ سکی اس سے چار بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام رند قرائی جاتن اور لاشار تھے بعد میں ان چاروں کے نام سے چار قبیلے بنے رند سے رند بلوج کرائی سے کرائی بلوج لشار سے لشاری اور جاتن سے جتوئی بلوج جب میر جلال خان کیچ مکران آیا تو یہاں اس نے ایک اور شادی کی اس خاتون کا تعلق مکران کے شاہی خاندان سے تھا نام اس کا راج کماری عجوبہ تھا اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا نام اس کا ہوت رکھا گیا اس ہوت کی اولاد ہوت بلوج اور خوصا یا خوصو بلوج ہے ہوت کی عمر ابھی سات سال تھی میر جلال خان کی وفات ہو گئی میر جلال خان مکران میں دفن ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے میر جلال خان تمام بلوجوں کا جد امجد ہے یا میر جلال خان تمام بلوجوں کا بابا آدم تھا تو ایسا نہیں بلکہ درست یہ ہے چوالیس بلوج قبیل نے میر جلال خان کی قیادت میں ایرانی سیستان سے کیچ مکران کی طرف ہجرت کی تھی ان چوالیس بلوج میں سے ایک قبیلہ ایرانی سیستان میں باگ کے مقام پر رہتا تھا اس لیے وہ بکٹی کہلاتے ہیں ایک اور بلوج قبیلہ گشکور ندی پر آباد تھا وہ گشکوری بلوج کہلاتے ہیں ایک اور بلوج قبیلہ ایرانی کرد علاقہ میں رہتا تھا وہ کرد بلوج کہلاتے ہیں اسی طرح کوہری بلوج نے اس مقام سے ہجرت کی تھی جہاں کوہیر کے دراخت کسرہ سے تھے بلکہ کوہیر کا جنگل تھا اس نسبہ سے یہ کوہیری بلوج مشہور ہوئے اس قبیلہ میں ایک ولی بزرگ بھی گزرے ہیں جن کا مزار تھمباری میں ہے اس نسبہ سے کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں اس قبیلہ کا تعلق بلوج سے نہیں ایسے ہی افغانوں میں بھی بزرگ گزرے تونسہ شریف میں ایک افغان کا مزار ہے جو خواجہ نظام الدین اور سلیمان تونسوی کے نام سے مشہور ہیں یہ نسلن افغان پتھان تھے پچھلی صدی کے شروع میں بکٹیوں نے کوہیریوں کو نکال بیر کیا تو یہ لوگ بہاول پر ہجرت کر گئے تھے پھر سن اٹھارہ سب پنتالیس میں سر چارلیس نیپیر انہیں دوبارہ ان کو ان کی قدیم بستیوں میں واپس لائے کوہیری قبیلہ کی زیلی شاخیں یا پارے ہیں مردانی تہرانی کلندرانی بولانی دوستو ہم اس طرح ہر بلوج قبیلہ کی ہسٹری اپلوڈ کرتے ہیں آپ ہمارے چینل تھری جے آر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت خدا حافظ